مدبردیش کورونا سے کرا رہا ہے یہاں بیتے چوبیس گھنٹے میں نوہزار سات سو بیس نئے کیس سامنے آئے نئے کیس اس قدر تیزی سے بڑے ہے کہ سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں حالانکہ شویرہ سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ کورونا کی چنوٹی بڑی ضرور ہے لیکن اس سے جنگ پوری شدت کے ساتھ لڑی جائے گی کورونا کے بڑھتے کہہر کے کارڑ تمام تیاریاں چھوٹی پڑ گئی ہیں مدبردیش میں کورونا کے لگاتار بڑھتے آنکھلوں سے جنتا ترہی مان کر رہی ہے بیماری کی گمبیرتہ اور بڑھتے خطرے کو سیم شیوراز سنگھ چوہان نے بھی مانا ہے سیم شیوراز نے صاف کر دیا ہے کہ کورونا سے جنگ جھاری ہے جہاں کہیں بھی کمی نظر آ رہی ہے اسے درست کرنا سرکار کی پہلی پراتمکتہ ہمیشہ سے رہی ہے ریمڈیس بر انجیکشن 31000 ہم کو پرابت ہو چکے جو ہم نے آرڈر بیئے تھے 12000 کل صویرے تک اور آج آئیں اور میں نے نردیش دیئے کہ ہیلیکاپٹر ہوای جاچ کھڑا اگر کہیں جلدی بھیجنا ہے تو ہیلیکاپٹر میں رکھو اور چھوڑ کے آؤ سرکاری ہسپتالوں میں اب ریمڈیس بر کی کوئی دکت نہیں ہے لیکن مجھے پرائیویٹ کی بھی چنطہ ہے وہاں بھی ہماری لوگ ہیں اور ہم کمپنیاں ڈھونڈ رہے ہیں آج پوری دستر پر بات کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں مل سکتے ہیں آج دفیر تک ٹائی اپ میرا ہو جائے گا ہم جتنے انجیکشن ملیں گے وہاں سے اٹھوائیں گے اور پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی آج اسپتالوں سے بات کر کے ہم کہاں کتنی دروت ہے کوسز بھرکور کریں گے حال کے دنوں میں آکسیجن کی کللت سے جڑی کئی خبریں سرکھیوں میں رہی ہیں جسے لے کر سی ایم شیورا سنگھ جوہان نے پھر سے ساف کر دیا ہے کہ آکسیجن کی آبات بیوستہ کی جا رہی ہے اور آگے اس کے لیے ریل منترالے سے مدد لینے کی سمبھاوناوں پر بھی منترن جاری ہے آکسیجن چنوٹی ہے میں انکار نہیں کرتا آدھا سمیں یہی ٹریکنگ کرنے میں جا رہا کہ ٹینکر کہاں تک پہنچا کل دو سو بہتر میٹر ٹین آکسیجن کی اپلپ دھتا تھی آج بڑھا کہ ہم دو سو اسی میٹر ٹین کر پائیں آکسیجن کے ٹینکر پر پولیس بٹھاتے ہیں سمیں پہ پہنچ جائے کہیں روکا ٹوکی نہ ہو آج میں نے ریل منتری جی کو سجھاؤ دیا ہے آگرے کی آئے کہ سمبھا بگر ہو مجھے پتا نہیں سمبھا بھیکنی پریکٹیکلی ہے کیونکہ ہمارے آنے ہیں راؤر کے لا سے بھیلائی سے کیا پورا ٹرک مالگاری پہ چڑھایا جا سکتا ہے ٹینکر کا جس سے تھوڑا سمیں بچ پائے کیونکہ ایک گھنٹہ بھی لیٹ ہوتی ہے تو ساسٹ میری تھمنے لگتی ہے کورونا کے کشٹ سے مدیپردیش کر رہا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ کورونا سنکٹ یوں وکرال ہوا ہے کی تیاریاں چھوٹی نظر آنے لگی ہیں سرکار اپنے سر پر تمام پوچشے کر رہی ہے ایسے میں جنتہ کو بھی اپنے حصے کی ذمہ داری اب نبھانی ہی ہوگی کورونا گائیڈلائنز کا سختی سے پالن کرنا ہوگا لاپروہی برتنے سے توبہ کرنا ہوگا ٹیم نیو سٹیٹ کورونا سنکٹ کے بیچ مکہ منتری شیوڑاچ نے پردیش واسیوں سے کورونا گائیڈلائن کا پالن کرنے کی اپیل کی ہے سی ایم نے کہا کہ جنتہ سے انورود کرنا چاہتا ہوں میں ماسک پر سختی کرواؤں گا اور ماسک نہیں پہنا ساماجے کپراد ہے مکہ منتری نے پردیش کے گاؤں کے لوگوں سے بھی اپیل کیا اور کہا کہ گرامیر خود تیہ کریں کہ ان کا گاؤں سرکشت رہے گاؤں میں جنتہ کرفیو لگائے اور ٹیک کریں کہ بینا کام کے باہر نہیں جائیں گے میں آج جنتہ سے انورود کرنا چاہتا ہوں ایک مجھے ماف کر دینا میں ماسک پر سختی کرواؤں گا یہ ماسک نہیں پہنا ساماجے کپراد ہے آپ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی خطرہ بن رہے ہیں اپنے اپنوں کی جندگی سے کھیل رہے ہیں خرپیا کر کے مت کیجئے میں میڈیا کے مادھم سے نبیدن کرتا ہوں دوسرے کرونا کرفیو لگایا ہے جنتہ نے میں ہر گاؤں کے بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ خود تیہ کر لیں کہ ہمارا گاؤں میں کرفیو جنتہ کرفیو ہم بینا کام کے باہر نہیں جائیں گے سبجی بھا جی جگری چیز خریدنے کے لیے کوئی دو لوگ تیہ کرتے ہیں وہ جائیں گے خرید لائیں گے یہ بہت دہری اور صحیح ہم کا سمیں ہے جگری چیز خریدنے کے لیے